اترہ خند میں آج ہم بات کریں گے اس درد کی جس درد کی وجہ سے اور جس کہر کی وجہ سے پورا اترہ خند لگا تار تڑپ رہا ہے نمشکار میں ہوں دیلیپ سنگھ راتھول اور آپ کے سامنے حاضر ہوں انڈیا ٹوڈے گروپ کا خاص بولیٹن آج کا اترہ خند لے کر خبروں کی شروعات بادل فورد تباہی سے جہاں پر بادل کہر بن کر پورے اترہ خند میں برس رہے ہیں آج اگر ہم بات کریں پیتھورا گڑ کی تو پیتھورا گڑ کے جمعہ گاؤں کے اندر بادل فورد تباہی نے مانو کہر مچا دیا ہو لگا تار ہوتی اس تباہی کی وجہ سے لوگ بہت مشکل میں ہیں پریشان ہیں آج جمعہ گاؤں کے اندر لگ بگ سات لوگوں کے مرنے کی بات سامنے آئی ہے اس کے علاوہ بیچ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک مسنگ بتائے جا رہے ہیں لگاتار چلتے ان درشہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بارش کس قدر توفان بن کر برس رہی ہے لوگوں پر اور لوگوں کے گھروں دے آشیاں کو اجارتی ہوئی چلی جا رہی ہے ان گاڑیوں کو اگر آپ دیکھیں تو پانی نے پوری طرح سے ان گاڑیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے ایسے میں پورا پہاڑ بہت مشکل میں ہے مشکلوں کا سامنہ پڑ رہا ہے اس پورے پہاڑ کو راستے پوری طرح سے بند ہو چکے ہیں لگاتار نیشنل ہائی ویس پر پتھر گرتے گرتے حالات ایسے ہو چلے ہیں کہ راستوں کا ناموں نشان تک مٹ گیا ہے بات اگر ہم صرف پتھورا گھڑ کے دھارچولا کی کریں تو ابھی دھارچولا میں جو تباہی مچی ہے اس کا کاران ہے پڑوسی دیش نیپال جہاں پر قریب رات میں ایک بادل کے پھٹنے سے جمعہ گاؤں میں تباہی کا منظر لوگوں کو دیکھنا پڑا ایس جی آر ایف کا ریسکیو لگاتار جاری ہے ہیلیکاپٹر کو وہاں پہ ڈپیوٹ کر دیا گیا ہے تاکہ جو لوگ غائل عوستہ میں ہیں ان کو ترنت اپچار مل سکے لیکن مشکل ابھی اتراخنڈ کے لیے بہت بڑی ہے کیونکہ ابھی چیتاونی اتراخنڈ کے موسم ویواک کی جاری ہے بادل پھوڑ تباہی کے اس منظر کی شروعات ہوئی دہرہ دون میں جو پردیش کی رازدھانی مانی جاتی ہے سب سے پہلے جس دوران یہاں پر بادل پھوڑ تباہی دیکھنے کو ملی تو لوگ اس سے بہت ڈر گئے کیونکہ یہ تباہی کہیں اور نہیں بلکہ شہر کے بیچ و بیچ آئی ٹی پارک میں دیکھنوں کو ملی جو کبھی ایک ندی کے روپ میں بہا کرتی تھی آج وہاں پر سرکار کے آدیش کے بعد آئی ٹی پارک بنا دیا گیا جہاں ندیہ ہوتی تھی وہاں لوگوں کے گھر بن چکے ہیں ایسے میں پانی کو اپنی رفتار کے لیے کوئی ایک جگہ چننی ہی تھی اور اس نے چنا شہر کے بیچ و بیچ آئی ٹی پارک کو جہاں پوری طرح سے سڑک نیست نبوت ہو گئی ایس ڈی آر ایف کو وہاں لگاتار سرچ آپریشن کر ریسکی آپریشن کر لوگوں کو بچانا پڑا اور یہ منظر اس جگہ کا ہے جہاں پر لوگوں کی آواجاہی بدستور جاری رہتی ہے لوگوں کی گاڑیاں سرپٹ دوڑتی ہیں لیکن ان سڑکوں پر جو ویوت دیکھنے کو ملا وہ اپنے آپ میں ڈرانے والا ہے تباہی کا منظر وہاں بھی دیکھنے کو ملا جہاں پر ہم اس سوئے کھڑے ہوئے ہیں یہ سہسردارہ ندی ہے جو پکنک سپورٹ کے طور پر دیش اور دنیا میں جانی جاتی ہے لیکن گھروندے یہاں بھی نہیں بچ پائے گھروندہ ایسے بکھر گیا مانو تنکہ ہو یہاں سے پچاس کلومیٹر کی دوری پر وکاس نگر میں بھی یہی تباہی کا منظر دیکھنے کو ملا جہاں پر گھروندے ٹوٹ ٹوٹ کر ایسے بکھر رہے تھے مانو گتے کے بنے ہو مانو گھونسلے ہو اس طریقے سے بکھرتے گھونسلوں کو دیکھتے ہوئے لوگ بہت پریشانی میں تھے آتنکت تھے درے ہوئے تھے کسی طرح سے وکاس نگر میں دبے ہوئے ایک بچے کو بچایا گیا لیکن ایک بچہ ابھی بھی مسنگ کنڈیشن میں ہے جو ابھی تک SDRF کے سرچ آپریشن میں ملا نہیں ہے ایسے میں وکاس نگر میں بھی جو تباہی کا منظر دیکھنے کو ملا وہ اپنے آپ میں بتانے کے لئے کافی ہے کہ کیا حالات ہیں اس سمیں اتراخن کے یہاں سے تھوڑا سا دور اگر اور جائیں تو ایک پل کے گرنے کی گھٹنا بھی سامنے آئی جو پردیش کے رانی پوکری چھتر کی ہے جس نے چاردھم یاترہ مارگ پریٹن کے سبھی مارگوں کو دھوست کر دیا بند کر دیا ایسے میں جس طریقے سے وہ پل گرا اور پل کے اندر گاڑیاں دب گئیں اسے دیکھ کر کہیں نہ کہیں سرکار کے اوپر ایک پرشن چند بھی کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ سوالوں کے گھیرے میں وہ پل بھی ہے اور وہ illegal mining بھی ہے جس کی وجہ سے وہ پل ماتل پچاس سالوں میں ہی گر گیا دھوست ہو گیا عام طور پر ایک پل کی جو میاد ہوتی ہے وہ سو ورشوں تک مانی جاتی ہے لیکن اپنی آدھی ہی عمر میں ایک بڑے پل کا ایک نیشنل ہائیوے کے پل کا یوں دھوست ہو جانا واقعی چنتہ کا وشہ ہے اور پرشن چند ہیں اتراخن سرکار کے اوپر اور پرشن چند ہیں ان ادھیکاریوں کے اوپر بھی جن کی دیکھ ریک کے باوجود بھی illegal mining خنن ہوتا رہا اور اسے روکنے کے لیے کوئی نہیں پہنچا ایسے میں اب نیتاؤں کا تانتہ ضرور لگ رہا ہے وہاں پر لیکن صرف دیکھنے بھر سے کچھ نہیں ہوگا ایک ایکشن لینے کی ضرورت ہے نہیں تو آنے والے وقت میں تباہی کا منظر بہت بڑا ہوتا چلا جائے گا آج کے اس وشش بولٹن میں اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے اتراخن